1997 میں روبرٹ کیوسکی نے ایک بک لکھی اس بک نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی اور بن گئی ایک بیسٹ سیلنگ بک روبرٹ کیوسکی کے دو فادرز تھے ایک ان کے ریل فادر جنہیں وہ پور ڈیٹ کہا کرتے ہیں یعنی غریب فادر اور ان کے فرنڈ مائک کے فادر کو مو بولا فادر مانتے ہیں اور انہیں وہ کہتے ہیں ریچ ڈیٹ ان کے جو ریل فادر ہیں وہ کافی پڑھے لکھے ہیں اور وہ ایک کالج میں پروفیسر ہیں لیکن ان کی پوری لائف میں پیسوں کو لے کے بہت ہی سٹرگل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ روبرٹ انہیں پور ڈیٹ کہتے ہیں اور وہیں دوسری طرف ان کے جو مو بولے فادر ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک بہت بڑے بزنسمن ہے اور ایک کامیاب انسان ہے اور اسی وجہ سے روبرٹ انہیں کہتے ہیں ریچ ڈیٹ روبرٹ کیوسکی اپنی بک ریچ ڈیٹ پور ڈیٹ میں بتاتے ہیں کہ جب وہ نو سال کے تھے تو دوسرے امیر بچوں کو دیکھ کے ان کے دل میں بھی امیر بننے کی تمنہ ہوتی تھی اور اسی وجہ سے ایک دن انہوں نے اپنے پور ڈیٹ سے پوچھا کہ امیر کیسے بنا جا سکتا ہے لیکن ان کے جو ریل ڈیٹ تھے پور ڈیٹ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا تم اپنے دوست مائک کے فادر سے اس کا جواب پوچھو کیونکہ وہ تمہیں اس کا جواب اچھے سے دے سکتے ہیں اور پھر روبرٹ اپنے ریچ ڈیٹ کے پاس جاتے ہیں یعنی اس کے فرنڈ مائک کے فادر اور ان سے اپنا سوال پوچھتے ہیں اور وہیں سے روبرٹ کی فائنینشل ایڈوکیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کے ریچ ڈیٹ انہیں لائف کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیجز پر امیر بننے کے لیے اور امیر بنے رہنے کے لیے کچھ امپورٹنٹ لیسنز بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ چیزیں بتاتے ہیں جیسے کہ پیسو کو کس طرح منٹین کرنا چاہیے پیسو کو کام پر کیسے لگائیں اور ایسی کون سی گلتیاں ہیں جن کی وجہ سے غریب ہمیشہ غریب رہتا ہے اور اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ غریب انسان بھی ان سب باتوں کو فولو کرے تو وہ بھی جلدی سے امیر بن سکتا ہے تو اس بک میں میں نے جو پانچ لیسنز سیکھے ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو اب بات کرتے ہیں ان امپورڈنٹ لیسنز کے بارے میں تو نمبر ون ہے کہ امیر لوگ کبھی پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے جنرلی لوگ امیر بننے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے انہیں ایک ایسی نوکری مل جائے جس سے ہر مہینے انہیں اچھی سیلوری ملتی رہے اور نوکری ملنے کے بعد وہ پوری ریڈیکیشن کے ساتھ اپنی جوپ پر جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ ایک ایسی ٹریپ میں فس جاتے ہیں جہاں سے وہ کبھی نکل ہی نہیں پاتے اور کئی سارے لوگ اس طرح امیر بننے کی لالچ میں ایک ریڈ ٹریس کا حصہ بن جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مہینے کے انڈ پر سیلوری ملنے والی ہے اسی وجہ سے وہ لون پر بڑا گھر لیتے ہیں گاڑی لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے مہنگی مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں اور فس جاتے ہیں ایک ایسی ٹریپ جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے جو چیزیں لون پر لی ہیں آپ کو ان کا لون پے کرنا ہے اور اس لون کو پے کرنے کے لیے آپ کو کہیں سالوں تک نوکری کرنی پڑے گی اور آپ کی جوپ سے جو اماؤنٹ آئے گا اس میں سے میکسیمم اماؤنٹ لون پے کرنے میں ہی چلا جائے گا اور اسی طرح کہیں سارے لوگوں کی زندگی لون پے کرنے میں اور نوکری کرنے میں ہی نکل جاتی ہے امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے اور وہ کیا ایسا کرتے ہیں اس کا جواب آپ کو آنے والے کچھ پوائنٹس میں مل ہی جائے گا دوسرے لیسن میں ریچ ڈیٹ یہ سکھاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پیسوں کی سمجھ بہت ہی زیادہ ضروری ہے لیکن عام طور پر دنیا کے ہر ملک میں ہر طرح کی پڑھائی ہوتی ہے جوائے فائنینشل ایڈوکیشن کے ایسا اس لیے ہے کہ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کو پڑھو اچھے نمبر لاؤ اور پھر ایک اچھی نوکری کرو اور سچائی یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی جوب آپ کو کبھی بھی امیر نہیں بنا سکتی مان لیجی کوئی انسان بہت پرلک کر بہت محنت کر کر ڈوکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے لیکن وہ بھی نائن ٹو فائیو کے ٹریپ میں فس کے رہ جاتا ہے جو ہم نے فرس پوائنٹ میں بات کی تھی اور اسی نائن ٹو فائیو کے چکر ویو سے باہر نکلنے کے لیے ریچ ڈیڈ نے ایسنٹس اور لائیبیلٹیز کے بارے میں بتایا ہے ایسنٹس ان چیزوں کو بولتے ہیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہیں اور لائیبیلٹیز ان چیزوں کو بولتے ہیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہیں فور ایکزمپل اگر آپ نے اپنے کسی گھر کو رینٹ پر دیا ہوا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ایسنٹس کیونکہ وہ آپ کی جیب میں پیسہ ڈال رہا ہے اور وہیں دوسری طرف اگر آپ نیو کار لون پر لیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں لائیبیلٹیز کیونکہ وہ کار آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہی ہے اور امیر بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایسنٹس خریدیں اور لائیبیلٹیز کو جتنا ہو سکے اتنا کم کریں اور یہ سب باتیں آپ کو دنیا کے کسی بھی سکول میں نہیں سکھائی جاتی کیونکہ وہاں پہ آپ کو صرف اچھی جوب کو حاصل کرنے کے بارے میں ہی سکھایا جاتا ہے یہ کبھی بھی نہیں سکھایا جاتا کہ اپنے پیسے کو کیسے گروہ کیا جائے اور اسی لیے فائنینشل ایڈوکیشن کا سیکھنا بہت ضروری ہے تیسرے لیسن میں ریچ ڈیڈ نے بتایا ہے کہ ایک عام سی جوب کرنے والا انسان کوئی بھی دوسرا ایسا کام کر سکتا ہے جو اس کی انکم کو بڑھائے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سٹارٹ بڑے کام سے ہی کیا جائے کیونکہ ہر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا آپ اپنی جوب کرتے ہوئے بھی کوئی بھی اپنا پسندیدہ کام کر سکتے ہو پر ایزمپل کوئی انسان سکول میں ٹیچر ہے وہ اس کا پروفیشن ہے نہ کہ اس کا بزنس اس کا اپنا کام وہ ہوگا جو وہ خود سٹارٹ کرے گا ایک دفعہ مکڈونلڈ کے فاؤنڈر ایم بی اے کی کلاس میں سپیچ دے رہے تھے سپیچ کے دوران انہوں نے سٹورنٹس سے پوچھا کیا آپ کو پتا ہے میں کیا بزنس کرتا ہوں تو سبھی سٹورنٹس نے یہی کہا کہ آپ ہیم برگر کے بزنس میں ہیں اور یہ جواب سن کر ان کو ہسی آگئی پھر انہوں نے کہا میں ہیم برگر کے بزنس میں نہیں ہوں کیونکہ میرا کام ریل سٹیٹ کا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ جب بھی کوئی مکڈونلڈ کی فرنچائز پریدنا چاہتا ہے تو پھر اسے اس زمین کی خریداری بھی کرنی پڑتی ہے تو ہوا نہ ریل سٹیٹ کا بزنس اور آپ خود دیکھ لو آج پورے ورڈ میں مکڈونلڈ ریل سٹیٹ کا سب سے بڑا ایمپائر بن کے کھڑا ہے تو ریچ ڈیٹ روبرٹ کیوسکی کو سکھاتے ہیں کہ کیسے آج سب لوگ باقی سب کے لیے تو کام کرتے ہیں لیکن خود کے لیے نہیں کرتے اس لیے انسان کو چاہیے اپنا فوکس خود پر بھی کرے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی نوکری چھوڑ دو وہ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نوکری کے ساتھ ساتھ ایسرس والے پہلو کو بھی مضبوط کرنے پر فوکس کرو حسن نمبر فور سیکھنے کے لیے کام کریں نہ کہ پیسو کے لیے روبرٹ کیوسکی اپنی بک میں بتاتے ہیں کہ ایک بار سنگاپور میں ان کا انٹرویو ایک فیمل جرنلس نے لیا اور اس نے انہیں یہ بتایا کہ ان کا بھی خواب تھا ایک بیس سیلنگ رائٹر بننے کا لیکن وہ نہیں بن سکی اس لڑکی کے لکھنے کا طریقہ کافی اچھا تھا اور روبرٹ نے ان کے کافی رائٹس پڑے بھی تھے تو اسی لئے روبرٹ نے اس لڑکی کو سیلس ٹریننگ کا کورس کرنے کی رائے دی لیکن یہ سن کر وہ لڑکی نراز ہو گئی کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑی لکھی تھی اور اس کے پاس انگلیش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری تھی اس کے حساب سے سیلس کا کام سیکھنا اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے روبرٹ کہتے ہیں کہ دنیا کئی سارے سمارٹ اور پڑے لکھے لوگوں سے بری ہوئی ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لئے صرف ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس ٹیلنٹ کو کہاں پہ یوز کرنا ہے اور جب تک آپ یہ نہیں جانو گے تب تک آپ کا سارا ٹیلنٹ بکار ہے اور اسی لڑکی کی طرح کئی سارے لوگ سیکھنے کے لئے کام نہیں کرتے اگر وہ لڑکی سیلس کی ٹریننگ سیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ لڑکی آنے والے ٹائم میں بیس سیلنگ رائٹر بن جائے لیکن وہ نہیں سیکھتی اور اسی لئے غریب ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے اور امیر لوگ سیکھنے کے لئے کام کرتے ہیں اور وہ سیکھ کے امیر اور امیر بن جاتا ہے روبرٹ کی اس کی بتاتے ہیں کہ ان کے جو پور ڈیٹ تھے انہیں ہمیشہ اپنی نوکری کی فکر رہتی تھی لیکن ان کے جو رچ ڈیٹ تھے وہ سیکھنے پر زیادہ زور دیتے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ امیر بننے کے لئے لائف میں کئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں اور یہی ان دونوں میں سب سے بڑا فرق تھا لیسن نمبر 5 رکاوٹوں اور مشکلوں کو پار کرنا روبرٹ کیوس کی اپنی بھگ میں یہ بتاتے ہیں کہ کئی سارے لوگوں کو پیسے کی سمجھ تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کی لائف میں کئی ساری ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ایسٹس کو مزید بڑا نہیں کر پاتے تو اس پوائنٹ میں روبرٹ نے پانچ اپسٹیکل بتائے ہیں پہلا ہے ڈر دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اسے پیسوں کا نقصان تو برا لگتا ہی ہے پیسے کو کمانے کا ڈر امیر کو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پیسوں کا نقصان ہونے کے بعد اس کنڈیشن سے نپٹا کیسے جائے امپورٹنٹ یہ ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ فیلئر کو کس طرح سے لیتے ہو امیر اور گریب میں سب سے بڑا فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیلئر کا مقابلہ کس طرح سے کرتے ہیں سیکنڈ اپسٹیکل ہے وہ ہے ڈاؤٹ پیسوں کو انویسٹ کرتے وقت ہم سب کو ڈاؤٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں جام کر دیتا ہے ہر کسی کے مند میں سوال ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ پیسہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا اگر سب کچھ میرے بنائے گے پلان کے مطابق نہ ہوا تو اس طرح کے سوال اور ڈاؤٹ سے ہم سب ڈر جاتے ہیں اور جس بھی کام کو کرنے کا سوچتے ہیں اسے شروع ہی نہیں کر پاتے اور اسی وجہ سے ہزاروں موقع ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں تیسرا اپسٹیکل ہے لیزینس یعنی سستی یہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے جو انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی روبرٹ کہتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ بزی ہوتے ہیں اصل میں وہی لوگ سب سے زیادہ لیزی بھی ہوتے ہیں زندگی میں ہر وقت پیسوں کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کی لط لگ جانا غلط ہے فورت اپسٹیکل ہے بڑی عادتیں روبرٹ کہتے ہیں کہ اگر دو لوگوں میں کمپیریزن کیا جائے تو ان کی عادتوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو امیر بننے کے لیے یہ عادت آپ کو ڈالنی ہی ہوگی بے شک آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں اس میں سے پہلے خود کو پی کرو اس کے بعد دوسرے کام کرو اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک آپ کا پیسہ بڑھے گا اور دوسرا آپ کے سامنے کمانے کے کئی سارے اپشنز آئیں گے اور آپ ان کا فائدہ بھی اٹھا سکیں گے ایگو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں ایگو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا یوز وہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے جو بھی نولیج ہے میں اسی کی بدولت پیسے بنانے میں کامیاب ہوتا ہوں اور جو چیزیں میں نہیں جانتا ان کی وجہ سے میں اپنے پیسوں کو گواہ دیتا ہوں اس لیے اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پروپر نولیج نہیں ہے تو اپنی ایگو کو سائٹ پہ رکھ کر اس چیز کو اچھے سے سیکھیں اور آپ یہ کرتے ہیں تو آپ بہت بڑے نقصان سے بچ جاتے ہو لیے اب ہم رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بک کی سمری دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ روبرٹ کے دو فائدر تھے ایک گریب ڈیڈ اور ایک امیر ڈیڈ اور اپنی تیس سال کی لائف میں انہوں نے اپنے رچ ڈیڈ سے جو کچھ بھی سیکھا تھا تو انہوں نے اپنے بک رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں بتایا ہے تو نمبر وین لیسن تھا امیر لوگ پیسو کے لیے کام نہیں کرتے نمبر ٹو تھا فائنینشل ایڈوکیشن سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس پوائنٹ میں ہم نے بات کی تھی اگر آپ کو امیر بننا ہے تو آپ کو ایسنٹس خریدنے ہوں گے اور لائیبیلیٹیز کو کم کرنا پڑے گا لیسن نمبر تھری اپنے کام سے کام رکھو لیسن نمبر فور سیکھنے کے لیے کام کریں پیسو کے لیے نہیں اور لاس پوائنٹ تھا رکاؤٹوں کو پاہر کرنا اس پوائنٹ میں روبرٹ کیوسکی نے پانچ سے ابسٹیکل بتایا تھے جس کی وجہ سے آپ اپنے ایسٹس کو بڑا نہیں کر پاتے وہ پانچ ابسٹیکل کچھ اس طرح تھے ڈر ڈاؤٹ لیزی نیس بڑی عادتیں اور ایگو اور میں آپ سب کو ریکومنٹ کروں گی کہ آپ کو یہ بک بک ضرور پڑھنی چاہیے اس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے یہ بک آپ کو اردو انگلیش دونوں لینگویجز میں مل جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں تینک یو فور واشنگ